وہ گھڑیاں آنے والی ہیں کہ تُو غصال کے سامنے بے بس پڑا ہوگا وہ چاہے تجھے ادھر پلٹ دے وہ چاہے تجھے ادھر پلٹ دے اوہ غسل دینے والے اوہ غریب پہ کچھ تو ترس کھا اوہ غریب پہ کچھ تو رحم کھا ادھر ادھر دھکے تو نہ دے میاں تُو تو اتنا بھی نہیں کہہ سکے گا وہ جو تُو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ایک عالی شان محل بنایا تھا تجھے ایک رات کے لیے بھی وہاں نہیں رہنے دیں گے کہیں گے اس کو اٹھاؤ لے جاؤ ابو جی کو اس حال میں دیکھ کر ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہائے جاندی واری ڈرونہ بنیوں تے ہتھ نہ لاندے ڈر کے نہ لیتے پاپ کمائے اج کتھنی تیرے گھر دے صاحب قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ قیامت کے دن تُو کہے یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے اب نمازیں بھی پڑھوں گا اب روزے بھی رکھوں گا اب قرآن بھی پڑھوں گا جواب ملے کے نہیں تجھے بڑا موقع دیا گیا تھا سنبھلنے کا اور نادان تیری آنکھوں کے سامنے روز جنازے اٹھتے تھے روز ڈوبتا سورج تجھے کہتا تھا کہ میاں سنبھل جا سنبھل جا تُو نے کسی سے بھی عبرت حاصل نہ کی ہائے اپنی قیمتی زندگی آوارگی میں گزار دی اب تیرے لئے ہائے ہائے کی سوا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب تُو پلٹ کر واپس ہرگز نہیں جا سکے گا اب تجھے اپنے کیے آمال کی سزا کاٹنی ہوگی جوانو کل کے پشتانے سے بہتر ہے آج ہی پشتا لیں زندگی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانی اپنے مالک کی چوکھٹ پہ آئیں آنکھ اپنا سر سجدے میں رکھیں اور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہائیں اور تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا اللہ تیری توبہ پہلے قبول فرمالے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے